ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہوں گے دوستو میں حکیم ذریف احمد صدیقی آپ کا اپنے یوٹیوب طبی چینل ازیر ہیلتھ کیر میں ویلکم کرتا ہوں دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم اور مفید نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ارقن نیسا یعنی سائٹی کا جس کو لنگڑی کا درد بھی کہا جاتا ہے ارقن نیسا دائیں سائر کا ہو یا بائیں سائر کا ہو دونوں میں مجرب ہے مریض درد و تکلیف کی وجہ سے چار پائے پر ہی کیوں نہ ہو چند روز کے استعمال سے مکمل تندرست ہو جائے گا انشاءاللہ دوستو یہ نسخہ سنیا سے نسخہ ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ صرف ایک مفررت دوا ہے دوستو آتے ہیں نسخی کی طرف آپ کو لینا ہے لاکھ مقصول یعنی کہ جس کو لاکھ دانے بھی بولتے ہیں لاکھ شاہ بھی بولا جاتا ہے یہ دراصل درخت کا اثارہ ہوتا ہے آپ کو بیری والا لینا ہے بیری کا اثارہ بیری کا لاکھ دانہ لینا ہے دس گرام مقصول کرنے کا طریقہ انشاءاللہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے اب دس گرام لاکھ لے کر کے مقصول اس کو باریک پیچھ کر کپڑ چھان کر لے یعنی کپڑے سے چھان لے اور اب اس کے بارہ حصے کریں دوہ تیار ہے ایک حصہ وہ جو دوہ آپ نے بارہ حصے کیے ہیں ایک چمچ مکھن میں مکس کر کے صبح خالی پہ دستعمال کریں ہر روز اسی طرح صبح خالی پہ دستعمال کرنا ہے بارہ دن میں انشاءاللہ کامل شفا ہو جائے گی لال مرچ تیز مسالے گوشت آلو گو بھی بینگن چاول دہی لسی انار نمبو اور کھٹی چیزوں سے مکمل پریز رکھنا ہے تو دوستو ہم بتاتے ہیں آپ کو لاکھ کو مقصول کرنے کا طریقہ یعنی کہ مقصول کے معنی ہوتے دھونا صاف کرنا اس کو صاف کرنے کی کئی ترقیبیں ہیں مگر ہم یہاں آپ کو اپنے دوستوں کی آسانی کے لیے عام اور آسان ترقیب بتا رہے ہیں آپ لاکھ کو پگھلا کر کسی برتن میں گرم پانی میں ٹپکائیں اس کا گرد و غبار پانی میں بیٹھ جائے گا اور صاف شد لاکھ پانی کے اوپر آ جائے گی یہ لاکھ مقصول کہلاتی ہے لاکھ کو صاف کرنے کے لیے کچھ زائد لینی پڑتی ہے مثلاً اگر آپ دس گرام لاکھ لے کر صاف کریں گے تو یہ کم ہو جائے گی اس لیے تھوڑا زیادہ لیں تاکہ صاف ہونے کے بعد یہ دس گرام رہ جائے ایک بات کا خیال لکھیں کہ عورتیں ایام حیض و نفاس کی حالت میں استعمال نہ کریں یعنی جن کو ڈیٹ آ رہی ہو مہینہ آ رہا ہو یا جچگی کی حالت میں وہ بلکل استعمال نہ کریں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پر